موسیقی کراچی جہاں روشنیوں کا شہر گیلاتا ہے وہاں اس شہر میں کچھ اور اندھیرے بھی ہیں پیروزگاری، فنی تعلیم کی ادم دستیابی اور روشن مستقبل کے مواقع مویز بیگ بھی ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جس نے ان اندھیروں سے نکلنے کا عزم کیا سماعت سے محروم لیکن جذبے سے بھرپور مویز کا جذبہ اسے کٹی ڈی ایم سی کھینچ لیا جو پاکستان کی پہلی ٹیچنگ فیکٹری مانی جاتی ہے کٹی ڈی ایم سی کو انڈسٹری اور اکیڈمیا کو پہلی بار ایک چھت تلے لانے کا عزاز حاصل ہے جہاں طالب علم پہلے دن سے کلاس روم میں پڑھنے والی تھیوریز کو فیکٹری کے اندر پریکٹیکلی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں مشین کی آواز سنتے ہیں اور کچھ گھر دکھانے کا جذبہ دل میں محسوس کرتے ہیں کٹی ڈی ایم سی میں موجود فیکلٹی امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، پولن، نیدرلینڈ، جاپان، چائنہ، تھائیلینڈ اور دیگر ممالک سے ٹرینڈ ہے جبکہ مختلف ممالک کے ماہرین گاہے بگاہے کٹی ڈی ایم سی کا وزٹ کرتے رہتے ہیں اینیڈی یونیورسٹی، پاکستان انجینئرنگ کانسل، ایس بی ٹی ای اور اسکلمن یورپ کے ساتھ اکیڈمک پارٹنشپ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ڈی ویٹ سیکٹر بلکہ انجینئرن یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس اور فیکلٹیز باقائدگی سے کٹی ڈی ایم سی کا وزٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کے مارڈن ٹرینڈز کے بارے میں اپنی نالج اور اسکلز کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ آج کل بہت زیادہ کمپیٹیٹیف ہوتی جاری ہے اور انڈسٹری کی ہم سے ڈیمانٹ رہتی ہے کہ ہم ان کو اچھے ٹرینڈ ورکر پروائیڈ کریں اس سلسلے میں ہم نے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کے سلسلے کا آغاز کیا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ ہم ایک ٹیچنگ فیکٹری ہیں تو ہم یہاں بہت اچھے عالی پیمانے کے عالی کالیٹی کے مولز بھی بناتے ہیں جن میں پلاسٹک انجیکشن مولز بھی ہیں اور ہائی پریشور ڈائی کاسٹنگ مولز بھی ہیں تو یہاں ہمارے بچوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان اصل مولز پہ جا کے سیکھیں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ مولز بن رہے ہیں تو جب کوئی بچوں ہمارے ہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایک تیار ورکر ہوتا ہے جس کو انڈسٹری ڈائرٹ اپنے پاس لے سکتی ہے اس کو دوبارہ ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیٹی ڈی ایم سی کا مشن ہے کہ وہ ہنر کے قدر کرتے ہوئے ملکی معیشت کو مزید مستحکم بنائے اسی لیے کیٹی ڈی ایم سی مختلف ملکی اور صوبائی سطح کے اسکل کامپیٹیشنز میں نہ صرف حصہ لیتا ہے بلکہ گاہے بگاہے ان کا انعقاد بھی کرواتا رہتا ہے کیٹی ڈی ایم سی کے سٹورنٹس اس وقت ملک کی اہم ترین سنتوں میں کام کرنے کے علاوہ بیرون ملک اپنے ہنر کے جہور دکھا کر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں کیٹی ڈی ایم سی ایک منفرد ادارہ ہے اس کو جو چیز دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سٹورنٹس کو پریکٹیکل نالج ہوتا ہے اس ادارے سے تعلیمی آفتہ سٹورنٹس ہمارے ایٹلیس گروپ میں نمائی حیثیت میں کام کر رہے ہیں کیٹی ڈی ایم سی ٹیچنگ فیکٹری مارڈل کو یو ایس، اٹلی، ٹرکی اور اسپین میں مختلف کانفرنسز اور سیمینارز میں پیش کیا جا چکا ہے جس سے اس مارڈل کو اب انٹرنیشنل ریکنیشن حاصل ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کی دیگر اہم سنتوں اور اداروں جیسے ہونڈا، سسوکی، ٹویوٹا، ڈاولنس اور کئی کلاسیفائیڈ آرگنائزیشنز اپنے پروفیشنلز کو کارپریٹ کورسز کے ذریعے فنی مہارت میں مزید اضافہ کروانے کے لیے کیٹی ڈی ایم سی بھیجتے رہتے ہیں مویس کے سامنے اب صرف ایک سوال تھا کیا وہ اپنی سماعت سے محرومی کے بابجور اس ادارے میں داخلہ لے سکے گا اور ان نوجوانوں کے ساتھ جو مکمل طور پر صحت مند ہے مل کر کام کر سکے گا کیٹی ڈی ایم سی نے اپنی فیکلٹی کو نہ صرف ٹیکنیکلی اپگریٹ کیا ہے بلکہ انسانی روائیوں کو سمجھنے اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بیہیوئر سائیکالوجی، نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ اور ایڈوکیشنل نیورو سائنسز میں بھی کالیفائی کروایا ہے ایڈوکیشن کا مقصد بچوں کے اندر رائٹ ایٹیٹیوٹ کو ڈیویلپ کرنا ہے جبکہ ٹریننگ کا مقصد بچوں کے اندر رائٹ اسکلز کو ڈیویلپ کرنا ہے اور کیٹی ڈی ایم سی کے اندر ہم ایڈوکیشن اور ٹریننگ دونوں کے اوپر لیزر فوکسٹ ہیں یوں مویز نے اس ادارے میں اپنی فنی تعلیم کا سفر شروع کیا اور اپنی صلاحیت کے جہور دکھانے شروع کر دیئے بلاخر وہ دن بھی آیا جب مویز کی نیشنل لیول پر ایسسمنٹ ہوئی اور نیشنل ایسسرز نے مویز کو کامپیٹنٹ قرار دے دیا آج مویز اپنی محنت لگن اور اللہ پر اعتماد کے ذریعے ایک ادارے میں برسرے روزگار ہے اور اس روشنیوں کے شہر میں اپنا اور دوسرے نوجوانوں کا روشن مستقبل دیکھ رہا ہے کیٹی ڈی ایم سی جہاں میرے ہنر کو ملی زبان